اس کے بعد شاعر ہوگا اور آپ حضرات کی سماتے ہوں گی کہ ظلم کی اوقات کیا ہے فیصلہ ہو جائے گا ظلم کی اوقات کیا ہے فیصلہ ہو جائے گا جب کبھی نننی حسی سے سامنا ہو جائے گا جنابِ علی ازگر کے چاہنے والے نوجوان تشریف رکھتے ہیں ظلم کی اوقات کیا ہے فیصلہ ہو جائے گا جب کبھی نننی حسی سے سامنا ہو جائے گا آسووں میں ڈوب جائے گی یہ ساری کائنات جب بھی ازغر کی حسی کا ترجمہ ہو جائے گا یہ تو خود ماں کی دعاوں کو بھی اندازہ نہ تھا چھے مہینے میں علی ازغر بڑا ہو جائے گا چھے مہینے میں علی ازغر بڑا ہو جائے گا تو میں ایک ایسا شاعر کو آپ حضرات کی احضان آلیا کے حوالے کرنے جا رہا ہوں بہترین لبو لہجے کا تحت کا شاعر ہے اور نہایت ہی دور دراز سے سفر طے کر کے ہیں تو سلطان پور کے لیکن سفر بہت ہی دور سے کر کے آ رہے ہیں جنابِ گوہر صاحب سلطان پوری ان کا ایک شیر میں اس شیر سے خیر مقدم کر رہا ہوں کہ کیا بتاؤں آپ سے کتنا بڑا دل ہو گیا میرا بیٹا یا آلی کہنے کے قابل ہو گیا اس شیر کے خالق ہیں جنابِ گوہر سلطان پوری نعرہ اس حلوات سے خیر مقدم کریں آپ حضرات سلام علیکم جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جو میرے بھائی نے کہا وہ بلکل صحیح ہے یقین جانے کے میں اپنے سگے ماموزاد بھائی کی بارات چھوڑ کر اور ایک تلاف اٹھا کر گھر سے بھاگا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا میرا کیونکہ ایک ہی بس تھی جو پوری طرح سے لوٹرے میں کہہ رہا تھا روک 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 نہیں رہا تھا بھائی سے تھا میرا بھائی میں نے کہا اسی گاڑی کو پکڑو ورنہ معاملہ ہو نہیں پائے گا تو یہ در سے اوور ٹیک ہے تو سامنے سے بھی بسا گئی بیچ میں ہماری گاہ بھائی پسی مگر خدا کا شکر رہا دیکھئے میں بالکل آزاد مزاج آدمی ہوں وہی شیر پڑھتا ہوں جس پہ عمل کرتا ہوں اور جسے جانا ہو بالکل جا سکتا ہے ہے نا آپ واہ واہ کریں گے تو میرے حق میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا آپ کے حق میں ہوگا میں اپنا لینے آیا ہوں مجھے فرمائے آپ کے سننے سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ارد کرتا ہوں کیوں بھتکی ہوئی آواز ہے تو فورے مرد کرتا ہوں کہ یہ نہ سوچو مجھے عمام سنے یہ نہ سوچو مجھے عمام سنے یہ نہ سوچو مجھے عمام سنے کامیاں بھی یہ ہے امام سنے یہ نہ سوچو مجھے عوام سنیں یہ نہ سوچو مجھے عوام سنیں یہ نہ سوچو مجھے عوام سنیں وہ نعرہ لگانے والا لڑکا چلا گیا تو قبر کے اندر جو کر لے تیری قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر اس کی قبر کے اندر سے کیا لے نہ دینا ہے بھئی حال تو کی بات اس کی قبر سے ہمارا کیا باشتہ ہے یہ نہیں معلوم یہ نہ سوچو مجھے عوام سنیں کامیابی یہ ہے عوام سنیں ایسے بچے کو خود سلام کرو آپ جس سے علی کا نام سنیں عوام خد سلام RUS III مث Bug com محجلiembre بہت لچے کو خد سلام محجل محجل بہت لچے کو خد سلام لچے جانب لچے کو خد سلام وزا 후보 وہ سنیں جس کا چھوڑھا و نگل دے آج یہ نہ سوچو مجھے عمام سنے کامیاں بھی یہ ہے امام سنے ایسے بچے کو خود سلام کرو آپ جس سے علی کا نام سنے موبائل والوں خاص تو دیئے شعر آپ کے لئے ہے آپ جس سے علی کا نام سنے پاک مولا کا پاک ذکر سنو کون کہتا ہے کہ حرام سنے پاک مولا تین بج رہا ہے ہم تین تفیار لانس بھیجتے ہیں پاک مولا کا پاک ذکر سنو حساس سماتوں کے حوالے کون کہتا ہے کہ حرام سنے اپنے دشمن کو پیار سے دیکھو اپنے دشمن کو پیار سے دیکھو یوں بھی ہوتا ہے انتقام سنے یوں بھی ہوتا ہے انتقام سنے یوں بھی ہوتا ہے انتقام سنے اپنے دشمن کو پیار سے دیکھو یوں بھی ہوتا ہے انتقام سنے سنو جوانو شیر میں بھٹنیوں چلتے ہاتھ کڑبو بلا چلتے چلتے تیر کھا کر نہ حسو میں تو میں اسغر ہی نہیں مر کے زندہ نہ رہوں میں تو میں اسغر ہی نہیں مر کے زندہ نہ رہوں میں تو میں اسغر ہی نہیں زائقہ جس کا بتایا تھا میرے بھائی نے مرے طرح متوجہ ہو جس زائقہ جس کا بتایا تھا میرے بھائی نے اس کو ہس کر نہ چکھوں میں تو میں اسغر ہی نہیں لاکھ دو لاکھ کے لشکل کی کوئی فکر نہیں ان سے تدہا نہ لڑوں میں تو میں اسغر ہی نہیں لاکھ دو لاکھ کے لشکل سمال اپنے آپ کو سمال اپنے آپ کو شیئر پیش کرتا ہوں ان سے تدہا نہ لڑوں میں تو میں اسغر ہی نہیں حکم بابا جو اگر دے سرے میدانے قیتال رن میں پائیدل نہ چلوں میں تو میں حکم بابا جو اگر دے سرے میدانے قیتال رن میں پائیدل نہ چلوں میں تو میں اسغر ہی نہیں میرا دادا بھی علی میں بھی علی اسغر ہوں میرا دادا بھی علی میں بھی علی اسغر ہوں آج حیدر نہ بنوں میں تو میں موجزہ میرے بھی چھولے میں بابا کی طرح خالی کو دے نہ پھرو میں موجزہ میرے بھی چھولے میں بابا کی طرح خالی کو دے نہ پھرو میں سال گتر جائے گا سا شیرہ نہیں موجزہ میرے بھی چھولے میں بابا کی طرح خالی کو دے نہ پھرو میں تو میں اسغر ہی نہیں آج قرآن شہادت کو سرے دستے بھلا پیر کھا کر نہ پڑھوں میں تو میں آج تھک گئے ہو اشارہ جو کر رہنا ملا فرمائے یہ دیکھئے یہ پچاس پسپن سال کے ہیں چچا ہمارے سامنے بیٹھے ہیں پہ ٹیکہ لیے ہیں ان پہ واجیب ہے یہ جو جو جوانی لکھڑا رہی ہے بیچ میں چار دن بار ان کا مستقبی بڑا اندھکار ہو جائے گا تیر کھا کر نہ پڑھوں میں تو میں اسغر ہی نہیں آج قرآن شہادت کو سرے دستے بھلا تیر کھا کر نہ پڑھوں میں تو میں اسغر ہی نہیں ارے چاہنے والوں نہ گھبراؤ سرے رو دے جزا ایک ایک شینا ملو میں تو میں اسغر ہی نہیں یہاں ہو چاہنے والوں نہ گھبراؤ سرے رو دے جزا ایک ایک شینا ملو میں بھئی آخری شیر چاہنے والوں نہ گھبراؤ سرے رو دے جزا ایک ایک شینا ملو میں اس نہج کا شیر سنا ہوگا تو بتائیے گا ایک ایک شینا ملو میں تو میں اسگری شبا درہ نارے ہائی دری مرنہ برمانہ 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 اورے لمبا میند کرتا لی آج پر آئین شہادت کو سرے دست بلا تیر کھا کرنا پڑھوں میں تمہیں اسگر ہی نہیں گودبے دادی کے ہمراہ چشا محسن کے اللہ اکبر گودبے دادی گودبے دادی کے ہمراہ پوری امت کا ترننگ پوائنٹ ہے جناب محسن آج جناب محسن ورنہ سارے قصیدیں ہمارے رکھی رہ جائیں گے یہی دو لوگ ہیں جناب سرے گھمراہ آئیں گے گودبے دادی کے ہمراہ چشا محسن کے سب سے آگے ہیں رہوں میں اللہ حمد کلنہ ولی یہ کہا ہے الحجت ابن حسن مولمہ تشریف فرما ہے اکثر آپ روز پڑھ رہے ہیں اکثر پڑھتے آگا ظہور کیوں نہیں ہوتا ہم لوگ گنے گارش ہو رہا ہیں ہمیں لوگ گنے گار خطاکار حقید فقید سغرفہ تکسیر پاک علماء کو چھوڑا جائے اور مر جائے وقت کو چھوڑا جائے تعداد ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے پیش کرتا ہوں مزاجن وہ اگر آدل نہیں ہے مزاجن وہ اگر آدل نہیں ہے پھر اس انسان کا دل دل نہیں ہے سنو مزاجن وہ اگر آدل نہیں ہے پھر اس انسان کا بابو ادھر دیکھو مجھے مصرہ بدلنے میں ٹیم نہیں لگے گا اس زندگی پھر پھر وہ مصرہ یاد رکھو کہ میں پڑھ دوں گا آپ کے لئے مزاجن وہ اگر آدل نہیں ہے پھر اس انسان کا دل دل نہیں ہے یہ دولت اور یہ شہرت نمائی یہ تیری آخری منزل نہیں ہے یہ دولت اور یہ شہرت نمائی یہ تیری آخری حدثہ سباتوں کی حوالتات چاہتا ہوں یہ تیری آخری منزل نہیں ہے کہیں وہ آنے والا یہ نہ کہہ دے کہیں وہ آنے والا یہ نہ کہہ دے تُو میرے عشق کے قابل نہیں یہ دولت اور یہ شہرت نمائی ہے یہ دولت اور یہ شہرت نمائی ہے یہ دولت اور یہ شہرت نمائی ہے یہ تیری آخری منزل نہیں ہے کہیں وہ آنے والا یہ نہ کہہ دے تُو میرے عشق کے قابل نہیں ہے تُو میرے عشق کے قابل نہیں ہے سب دعا فرجم اجل اللہ فرجم اجل اللہ تعالی فرجم لوگ ازاہ الحق وزاہ کالباطل ان الباطلہ کا نظہ ہوگا ہٹا گیا باطل چلا گیا لوگ امام کی آواز پہ دورے گئے ارے جو صبح اللہ کی آواز پہ نہیں دورتا وہ امام کی آواز پہ کیا دورے گئے سنو سنو کہیں وہ آنے والا یہ نہ کہہ دے تُو میرے عشق کے قابل نہیں ہے نہ آنا اس کا یہ بتلا رہا ہے نہ آنا اس کا یہ بتلا رہا ہے کہ لشکر میں کوئی شامل نہیں ہے کہ لشکر میں کوئی شامل نہیں ہے علی کے بغض میں تیری عبادت وہ ماضی ہے کہ مستقبل نہیں ہے وہ ماضی ہے وہ ماضی ہے کہ مستقبل دو میسرے کا شاعر اسی سال کے عالم چو بڑا ہوا علی کا بات ہے بات بات ہے بات 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 بھی نہیں جا رہے ہیں بات دن دور کہیں لے آگا کسی کو پورا کہنے کی ضرورت ہے ہم خود اپنے ہاتھ کہنے لگے ہیں کہ لشکر میں کوئی شامل نہیں ہے یہ تیری آخری منزل ابو طالب تیرا آسگھر بھی رن میں ہے جھولے میں مگر بوزدل نہیں ہے کا اوہ کا اوہ کسی تیری آن Expans کسی تیری آسگ اس دیکلم کا سهب مجدل ابو طالب تیرا اسغر بھی رنگ میں حجولے میں مگر پس دل نہیں ہے کہیں وہ آنے والا یہ نہ کہہ دے تمہیں رہے عشق کے قابل نہیں ہے نانا اس کا یہ بتلا رہا ہے کہ لشکر میں کوئی شامل نہیں ہے علی کی معرفت ہو جائے گوہر کوئی اتنا بڑا قابل نہیں ہے علی کی معرفت ہو جائے گوہر کیا کہنا ہے بھئی شائے سکھی بات کر رہا ہوں کوئی اتنا بڑا قابل نہیں ہے میرے مولا کے غم کو کیا جانے میرے مولا کے غم کو کیا جانے یاد رکھو اگر کسی بزرگ کا احترام نہیں کیا تم نے خدا کا احترام نہیں کیا میرے مولا کے غم کو کیا جانے وہ خدا کے کرم کو کیا جانے یہ جو جھنڈا اٹھانے والے ہیں با وفا کے علم کو کیا جانے اے پا سسپینس آئیے اے پیل دیکھتے ہو نا ایک سکنڈ میں رہن ہو جاتا ہے چھوکو گے تو پہنے دوبارہ آبارہ پشاہ چکر ہوئے بس کا پالیس نہیں کرتا ہوں کسو نہیں نہیں آو چلے جاؤ نکال دوں گا میں بالکل میرے مولا کے غم تو کیا جانے اکثر معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے جب دیکھو امام باڑے میں پڑے رہتے مولا نے بہت بڑا مولا ہی بنا ہے ہر دن امام باڑے ماں با جاؤ شکر کرتا ہوں یہ جو جھنڈہ اٹھانے والے ہیں باوفا کے آلم کو کیا جانے جس کے پرچم سے ٹوٹتا ہے نکال اُس کی تیگے دو دم کو کیا جانے بھائی تیگے تھی مکو کیا کہنا بھائی وہ جو مجلس میں پہلے آتا ہے آپ اس مہدرم کو کیا دادا وہ جو مجلس میں پہلے آتا ہے آپ اس مہدرم کو کیا جانے آپ اس مہدرم کو کیا جانے ممبر حق سے کہہ رہے تھے علی یہ جو جاہل ہیں ہم کو کیا جانے یہ جو جاہل ہیں ہم کو کیا جانے چند جملوں کے جو یہ زاکر ہیں میں کچھ کہہ گیا کہا کچھ نہیں کہا کچھ نہیں چند جملوں کے جو یہ زاکر ہیں چند جملوں کے جو یہ زاکر ہیں مالجا یہ کی طلب میں کچھ ہیں execute یں مہینت کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھclock اور여گ کچھ نہیں لیہیں erstمہ لیاں موسیقی موسیقی وہ جو مجلس میں پہلے آتا موسیقی 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 نصری کی تعریف کر کے مولای کائنات سے کوئی بچ نہیں سکتا موسیقی 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 ہم کو کیا جانے جو سمجھ لے مولانا جو سمجھ لے نفس کی پاکیزگی کیا چیز ہے جو سمجھ لے نفس کی پاکیزگی کیا چیز ہے اس سے پوچھو مدھتے مولا علی کیا چیز جو سمجھ لے نفس کی پاکیزگی کیا چیز ہے اس سے پوچھو مدھتے مولا علی کیا چیز ہے چھوڑتا ہوں میں دیکھ میں شیریات آگیا جس نے دو لفظوں میں عالم کو بنا کر رکھ دیا اس نے کوزے میں سمندر کو اٹھا کر رکھ دیا سنا جوانو کر تھکے ہو اشارہ کر دو میں ہٹ جاؤں جس نے دو لفظوں میں عالم کو بنا کر رکھ دیا اس نے کوزے میں سمندر کو اٹھا کر رکھ دیا ماں سوہ عباس کوئی ہو تو بدلاؤ مجھے جس نے دریا کو اٹھایا اور اٹھا کر رکھ دیا سنو 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 نارا حیدری یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ان سے ملی گزائش ہے براہ کر ہم ہاتھ اٹھا کر جواب دے جی ایسٹی نہیں لگ رہی آپ سے آپ بھی بولیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نارا حیدری پیچھے والے بھی بولو بھی آپ لوگ اندر آجائے زحمت اور تھوڑی سے اندر آجائے جو حضرات کھڑے ان سے میرے پیچیں براہ کرم اندر تشکلتے ہیں آج آئے اندر آجائے اور جو بھی ہزارات بہار کھڑے ان سے ملے پیچیں براہ کرم اندر تشکلتے ہیں آپ حضرات شوراہ کا جو ہے حوصلہ آپسائی کرتے رہی جب تک رہیے اور اپنی بیدائی کے ثبوت دیتے رہیے جس نے دو لفظوں میں عالم کو بنا کر رکھ دیا اس نے کوزے میں سمندر کو اٹھا کر رکھ دیا ماں سوا ابباس کوئی ہو تو بتلاو مجھے جس نے دریا کو اٹھایا بھائی مقاہ صاحب خاص طور سے جس نے دریا کو اٹھایا اور اٹھا کر رکھ دیا چھے مہینے میں جہاد نفس کرتا ہے صغیر چھے مہینے میں جہاد نفس کرتا ہے صغیر خود ہسا اور فوج باطل کو رھنا کر رکھ دیا چھے مہینے میں جہاد نفس کرتا ہے صغیر بس اسرائیل نے سائن کر دیا ہے حملہ ہونے ہی والا ہے بس آج جو ہے بس رات کی رات قیامت کی رات یہ ہو جائے گا بس ختم ہے کہانی پیش کرتا ہوں خود ہسا اور فوج باطل کو رولا کر رکھ دیا اس بلندی پر ملے زینب کی غیرت کے قدم جس جگہ شرم و حیاء نے سر جھکا کر وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حسن نترلہ دیکھیں ادھر جس جگہ شرم و حیاء نے سر جھکا کر رکھ دیا دور حاضر میں خمینی تیرے ایک شاگرد نے خاک میں منصوبہ باطل ملا کر رکھ دیا بس دو سے چارے منٹ اور سمانت کر لیں جہاں سے میں نظمت کو چھوڑتا جو سمجھ لے نفس کی پاکیزگی کیا چیز ہے جو سمجھ لے نفس کی پاکیزگی کیا چیز ہے اس سے پوچھو مدھتے مولا علی کیا چیز ہے عمر بھر مولا علی کو بس یہی افسوس تھا آدمی سمجھا نہیں کی آدمی کیا چیز ہے آدمی سمجھا نہیں عمر بھر مولا علی کو بس یہی افسوس تھا آدمی سمجھا نہیں اپنی جگہ پر بیٹھ رہی ساتھ وہ مکسرہ پھڑھنے جا رہا ہوں سمالو اپنے آپ کو تمہارے طاقت ہو تو بیٹھے رہنا مکسرے پر طاقت ہو جو اٹھا دے گا آدمی سمجھا نہیں آدمی کیا چیز ہے دو ٹکے کا مولوی کہتا ہے مرجا کو غلط دو ٹکے کا مولوی کہتا ہے مرجا کو غلط نور کو سمجھا رہا ہے روشنی کیا چیز ہے نور کو سمجھا رہا ہے نور کو سمجھا رہا ہے روشنی کیا یہ ہوا کیوں مولانا وقار ساتھ بتشی فرمائیں ابھی تک مدرسے میں ہی ہیں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں زانو عدب تر تہہ کیا تو کسی خوش لیا یہ تو گئے ہی نہیں گئے ہی نہیں تھی جانتا ہوں بس ایم پیانت یہ فرم میں دیکھئے گا ایک دن نور کو سمجھا رہا مدرسے میں کل وہ آیا آج فارغ ہو گیا مدرسے میں کل وہ آیا آج فارغ ہو گیا آج تک سمجھا نہیں کہ مولوی کیا چیز ہے آج تک سمجھا نہیں یہ مستحب مستحب تمام ہو گیا وہ آجی بات پیش کر دیتا ہوں ضرور تمام کیا مصرہ یاد کرنا تو خیبر کے بعد پھر کوئی خیبر نہ ہو سکا خیبر کے بعد پھر کوئی خیبر نہ ہو سکا کیونکہ علی دوبارہ مؤسر نہ ہو سکا تم کیا لڑو گے جنگ علی کے غلام سے تم سے تو ایک نشان برابر نہ ہو سکا تم کیا لڑو گے جنگ علی کے غلام سے تم کیا لڑو گے جنگ علی کے غلام سے تم سے تو ایک نشان برابر نہ ہو سکا آدم کی ذات پاک سے ذات رسول تک اپنا مصرہ پڑھ لیا کرو ہم ہی پڑھیں سب آدم کی ذات پاک سے ذات رسول تک بندہ کوئی علی کے برابر نہ ہو سکا آدم کی ذات پاک سے آدم کی ذات پاک سے ذات رسول تک بندہ کوئی علی کے برابر رومال فاطمہ سے ذرا ہٹ کے دیکھئے آنسو حرم میں گر کے بھی گوھر نہ ہو سکا پھر جب پڑھئے پھر جب پڑھئے پھر جب پڑھیں نورہ تم سے تیک نشان برابر نہ ہو سکا آدم کی ذات پاک سے ذات رسول تک بندہ کوئی علی کے برابر رومالہ فاطمہ سے ذرا ہٹ کے دیکھئے آنسو حرم میں گر کے بھی گوھر نہ ہو سکا آنسو حرم میں گر کے بھی گوھر نہ ہو سکا بغز علیم شیق کو ایسی پڑی ہے مار پہلو میں مصطفیٰ کے بھی بہتر نہ ہو سکا پہلو میں مصطفیٰ کے بھی یہ کچھ پیسے لوگوں نے دیئے ہیں اپنی گاڑی کمائی کی یہ ان کے لیے تمہاروکن پرش کر دیتا ہوں ملازہ فرما کر سننے کی طرح سننا میں بہت بہت باری راستے سے گزر کے دو سے تیری منٹ جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہم کو علی کی حد نہیں ملتی تم کہتے ہو بڑ جاتے ہیں سے پڑ جاتے ہیں ڈنگی ڈنگی ڈنگ بہا 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 پڑھ جاتے ہیں اس کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں ہم کو علی کی حد نہیں ملتی تم کہتے ہو پڑھ جاتے ہیں موت سے ہم کو مت دہلاؤ موت کے مو پر چڑھ جاتے ہیں موت سے ہم کو مت دہلاؤ موت کے مو پہ بولی تولت جشن علی میں گھٹتے نہیں ہیں بڑھ جاتے ہیں بولی تولت جشن علی میں گھٹتے نہیں ہیں بڑھ جاتے ہیں جانے کتنے بگز علی میں جلتے جلتے سڑ جاتے ہیں جانے کتنے بگز علی میں جلتے جلتے سڑ جاتے ہیں وہ ہے حافظ ان کا کیا ہے الٹا سیدھا پڑھ جاتے ہیں وہ جو نبی کو دیکھے نہیں ہیں لاکھوں حدیثیں گڑھ جاتے ہیں وہ جو نبی کو دیکھے نہیں ہیں لاکھوں حدیثیں گڑھ جاتے ہیں غیر تو غیر ہیں مولا کی خاطر اپنوں سے بھی لے بہتے ہیں